ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تھا ابو آمیر یمنی یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجہ کرتا تھا ایک بت تھا اس کے گھر میں یہ اس بت کی پوجہ کرتا تھا اسی کے آگے سر ٹکتا اسی کو مناتا اسی کو سمجھاتا اس کی منتیں کرتا اس کی ایک بیٹی تھی بس ایک لوٹی بیٹی آکسیندی گونگی ہے لنگڑی ہے لونی ہے اس کا حال یہ ہے ایک دن ابو آمیر نے کہا کہ اے میرے بت میں نے زندگی بٹا دی تیری عبادت کرتے کرتے ایک کام کر میری بیٹی کو شفا دے دے لیکن بت میں کہا طاقت جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ گر گر آتا رہا یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے معبود برحق کی تلاش کرنا ہے چلو ہم دھونیں گے اس راہ میں اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی ابو آمیر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت تو رات ڈھلتی جا رہی تھی میاں بیوی محبوب محبت کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کونسی تھی اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی اور اب پیر کی صبح طول ہونے والی تھی آمیر ابو آمیر کو اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نوری نور ظاہر ہوا انواری انوار ظاہر ہوئے جب کرم ہوتا ہے غم سبی راہتوں تسکیم میں دھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں نوری نور ہوا انوار چھاگے آسمانوں پر اور گویا کہ نور کی کندلیں زمین پر اترنے لگی انہوں نے اوپر گھمرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو غیب سے آواز آئی لوگو مبارک ہو مبارک ہو آج اللہ کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے اللہ اکبر ہو اس نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا پیغمبر ہے جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بت کی طرف توجہ کی تو اس کا بت جو ہے وہ آنگے موزلیل زمین پر گر پڑا تھا اس نے اٹھایا وہ پھر گرا اس نے اٹھایا وہ پھر گرا اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں حبیبِ خدا آ چکے ہیں وہ پیغمبرِ پرہاک آ چکے ہیں اس نے کہا وہ ہے کہاں یہ محمد ہے کہاں تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے یہ اتنا سننا تھا ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے کہ جو گونگی لنگڑی لولی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کے چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی دونوں میاں بیوی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی تو کہاں کہ میں اندھیرے میں پڑی ہو بھی تھی ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا اندھیرے پڑی ہو بھی تھی اتنے میں ایک نور نوری نور اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے میں اٹھ نہیں سکتی میری پریشانی ہے میری تکلیف ہے تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفاقہ کرے گا کیونکہ آج وہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جو ان کے وسیلے سے اس وقت دعا کرے اس کو مانگی مرادے ملے بچی نے کہا میں نے محمد کے وسیلے سے دعا کی اور جب اپنے بدل پر پھیرا میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی جو آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنی بچی کو لے کر مکہ کی تفروانہ ہو گئے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے حضور کی ملادت ہی ہوئی ہے جشن آمد رسول ہی ہوئی ہے آقا کی آمد ہی ہوئی ہے ملاد النبی ہی ہوئی ہے یارو اگر یہ بات نعمت القبرہ میں نہ نکھی ہو ہم آپ کو گلامی لکھ سکتے ہیں لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے لوگ منگر کیوں ہیں انکار کیوں کرتے ہیں ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے یہ شخص مکہ پہنچا لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکہ کے اندر تو ایک عجیب قرآن بپا تھا کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامی تو ساکیت کھڑا ہے وہ کعبہ تین دن تک جھوم رہا ہے تین دن تک جھوم رہا ہے کعبہ جھوم رہا ہے میرے رسول نے ملاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا دیکھو کعبہ نے ملاد منائی بھئی جمعہ کے نہیں جمعہ ملاد منائی کعبہ نے حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ گناہ دیا اور اس کے اندر بدھ کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا تین دن تک کعبہ جھومتا رہا اور عزت آمینہ کے گھر کی طرف جھپتا رہا وہ حضور کی طرف کیا جھکا حضور نے کام کسی کا حسان توڑی رکھتی تُو ہماری طرف تین دن جھکا قیامت تک دنیا تیری طرف جھکی رہے لوگو تم آج زلیل اس لیے ہو رہے ہو تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو حبیبِ خدا کی طرف نہیں حیرت ہے حیرت ہے آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے گل میں کیوں تھاتے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں ماں باپ ہچکو گئے مالے گاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ ہچکو گئے واپس آئے خدا جانے ہچ کبول ہوا کی نہیں وہ کوئی گیارنٹی نہیں بولو اے گیارنٹی ہے تو بتائیں ہچ سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرمِ پاک سے آنے والے مرحبا صاحبِ لولاق سے آنے والے لائٹنگ لگ گئی ہے اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہیں بولو ہے کی نہیں لگاتے ہیں نا بھائیو میں تم سے پوچھتوں کیوں لگ رہی ہے بولے میرے اببا جی آ رہے ہیں کہاں سے حرم سے انہیں کہا نادان باپ حرم سے مقبول ہو کیا ہے کی مردود ہو کیا ہے کوئی گیارنٹی نہیں ہے پھر تو باپ کے لئے لائٹنگ لگاتا ہے اور وہ حرم والا رسولہ ہے بولو یہ نبی پر ظلم ہے کی نہیں ہے ہر ایک کے لئے روکشنی رسول کے لئے کیوں نہیں رسول اللہ قیامت کیلئے کیوں نہیں جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گیارنٹی ہم اس کے لئے لائٹنگ لگاتے ہیں ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کہ کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے لیکن جو لگا چکا اس کا کیا بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے بارحال گفتگو ختم کروں وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا قرآن تھا یہودی تلملا اٹھے تھے کیونکہ ایک یہودی جو مکہ میں رہنے آئے تک خاص طور پر اسی ماحول کے لئے کہ وہ مکہ میں پیدا ہو گئے اس نے کہا جو تارہ نبی کی پیدائش پر تلو ہوتا ہے وہ تارہ تلو ہو گیا ہے دیکھا ملاد کتنی اہم ہوتی ہے تارے بھی ہر دن ایک ایک تلو نہیں ہوتے کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی احمد پر تلو ہوتے ہیں یہ تو حدیث ہے نا تب اللہ وہ تارہ کیوں تلو کرتا ہے نبی کی احمد پر ارے وہ خدا ہے تارہ چھمکاتا ہے ہم تارے نہیں چھمکا سکتے کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹی لگا دیتے ہیں اللہ تُو قدرت والا ہے تُو تارے چھمکا سکتا ہے ہم تُو تارے بنا بھی نہیں سکتے چھمکا بھی نہیں سکتے یہ حدیث ہے حدیث پانک ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نبی کی پیدائش پر جو تہرہ کلو ہوتا ہے واش کلو ہو گیا کیا تمہارے یا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس وقت پورے مکہ میں عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا عبدالمتلیب کے بیٹے کے گھر جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائیں نہ تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹ دکھاؤ جب آقا کی پیٹ دکھائی تو پیٹ پر مہر نبوت تھی وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا بے ہوش ہو گیا وہ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا اتنے بچے تنے پیدا ہوتے دیکھیں ہوا کیا کہا کہ نبوت بن اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آگئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے ذریعے سے اے مکہ والوں تو سب کے سردار بنا دیے جاؤ حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ سب احادیث ہیں اور یہ سب احادیث موت بر کتابوں میں ہیں تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی حضرت عبد المطلب نے کہا آمینہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو اور بہت سے آثار بہت سے معاملات دیکھے گئے جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمینہ وہ بچہ دکھا کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے اس لئے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو آمین یہ کہتا تھا اس کی بیوی بیان کرتی ہے سیدہ آمینہ نے بیان کیا ہے ابو آمین یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا اسی حالت میں کفہ سے انصرے سے اس کی روح پرواز کر گئی یہ حضور کی ملاد ہے لوگوں نے جان بھی ہے لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور بارہ دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جانے رحمت کے گلام ہو اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے جلوس میں شرکت کریں ساری چیزیں کریں آوارہ گردی نہ کریں خرافہ سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں دو دن تو گزر گئے تیسری شبہ گئی روزانہ کم سے کم ایک ہزار مرتبہ آقا پر درود پڑھیں بارہ دنوں تک شرمائے نہیں ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیر رکھیں یا تسبیر رکھیں کوئی شرمانے کی بات ہے وہ پڑھتے رہے ہیں سوئے وے مقدر بیدار ہوں گے آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی ایک ہزار مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھیں بارہ دن تک کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا اقبال تیری شائری میں اتنی چاشنی کیسے تیری شائری میں اتنی چاشنی کیسے اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شائر ہیں لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا غالب مغلوب اقبال کے سامنے فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شائر ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں تو اقبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ اپنی نبی پہ درود پڑھا ہے اس کے بعد اپنی شائری کا آغاز کیا ہے تو اللہ نے میری شائری میں وہ اثر پیدا فرمائے یہ اقبال کی شائری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کنیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ ساکی تو فر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو ذرا گوھر فرمائیں دکٹر اقبال کی شائری کی محمد سے وقا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کلم تیرے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اقبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ پہنے درود پڑھا ہے اس کے بعد میں نے اپنی شائری کا آغاز کیا ہے لوگوں درود پڑھو اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑھے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا خود بھی کسرت سے درود پڑھو درود و سلام اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو درود و سلام پڑھو اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامعہ مسید یا رسول اللہ پر ایک ربی علیہ و فر سے لے کر بارہ ربی علیہ و فر تک چوبیز خلدہ درود و سلام کی محفیر لگتے ہیں چوبیز اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے سغائر قبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے عبادت کرنے میں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتی ہیں اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی ایک شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیں بن جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ